بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویویس تو کیسے آپ میں اللہ کے فسو کرم سے آپ لوگ کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں گلت اللہ ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھیں خوش رکھیں عباد رکھیں آج ماشر سب چاہ بیماری سب چاہ آمین تو آج کی صبح آپ سب کو مبارک اور آج ہے مزیدار سا دال کی ریسپی تو آپ دیکھ رہے ہیں دیسی کا نٹیپ چین بلاغ میں ہوں سمیہ چودری آپ لوگ کے لیے ڈیلی بھی اس پہ لاتے ہیں ایک مزیدار لیشیس اور یونیک ریسپی تو آج دائیں ہم آپ لوگ کے لیے یونیک چنہ دال اور پلس مٹن کی بہت ہی لارچو آپ ریسپی جسے کھانے کے بعد تو آپ کا دل خوش ہو ہی جائے گا اور یہ دیکھنے کے بعد بھی آپ کا دل خوش ہونے والا ہے کیونکہ اس میں لائیں ہم آپ لوگ کے لیے اکتم لگ جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے کہا کرنا ہے دال لینی ہے چنے کی آدھا کلو میں نے یہاں دال لی اس کو اچھے سے آپ نے دو لینا ہے اور دو کیس کو بھگو دینا ہے تقریبا تقریبا آپ اسے جو وہ آدھے گھنٹے کے لیے بھگوکے رکھتے یہاں دال جو اچھے سے پھول جائے گی اور منٹوں میں تیار ہو جائے گی اسے کے ساتھ کچن گارڈنگ کے تھوڑا سا ویو آپ کو دیں گے ماشاءاللہ سے دنیاں دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور یہاں ہم لوگوں نے دال کو بھی روکے رکھ لیا باقی کی تیاری کرتے ہیں جلدی سے تاکہ ہم لوگ چلدی سے جو آپ کے ساتھ مزیدار سی لاجواب چیرے سپی شیئر کرنے والے ہوں اسے کے ساتھ ان لوگوں کے لیے دعا کر لیتے ہیں جن کی دعا کی ریکوشتی میں نے بہت ہی خاص بیور جن کا یہاں تھا میں لیسے دعا کیسے کہا کہ میں صحتیاب ہو جاؤں اللہ تعالیٰ آپ کو صحتیاب کریں آمین اللہ تعالیٰ سبھی بیماروں کو صحتیاب کریں بیورات کو لا دیں بے گر 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 دیں جو سٹوڈنٹ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائیں آمین آپ سے بھی ضرور آمین کہی گا تو مزیدار سے خربوزیں آگئے تو کس کیس کا خربوزہ پسند ہے ضرور بتائیں کہ جن لوگوں کو جو وہ گردو کا مسئلہ ہے وہ جو خربوزہ ضرور کھائیں اس کے بیچ اور چلکے سمیت کھائیں تاکہ ان کی جو فلٹریشن پراپر ہونے شروع ہو جائے گی اور وہ صحتیاب ہو جائیں گی انشاءاللہ تو زیادہ سے زیادہ اس چیز کا استعمال کریں اسی کے ساتھ کچھ سبزیاں لگانی باقی تھی جلدی سے وہ بھی لگا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ جب وہ شار ٹائم میں میں ملٹیپل چیزیں اس لئے شیئر کری ہوتی ہوں کہ آپ لوگ سیٹھتے بھی رہیں اور کرتے بھی رہیں تو یہاں پنیری لگنے والی تھی بھینگن کی اور پیاس کی باقی پنیری آلموش ہم لوگ لگا چکے تھے لیکن یہ پنیری مرسی تو یہ بھی لگا دیتی ہوں اور فاطمہ نے میرے ہاتھ کے اوپر جوانا سٹیکر لگا دیا اور یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا لیکن اب فاطمہ نے لگا دیا کیونکہ بچوں کی بات ماننے ہی پڑتی ہے اس لئے مجھے لگوانا پڑا ساتھ میں کچھ صدا بہار مرچی صدا بہار چاروں سیزن میں چھنے والی مرچی کی پنیری مل گئی تو آپ جانتے ہیں نا کہ یہ نیک چیزیں تو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اس لئے میں نے یہ بھی لگا دی مٹن لیں گے آپ جب ہی اگر دال میں جو وہ مٹن لیتے ہیں حلیم دلیم میں دیتے ہیں تو آپ چیسٹ پیس لیں گے کیونکہ یہاں جو چیسٹ پیس کا حصہ ہوتا ہے گوشت ہوتا ہے وہ ریشے دار ہوتا ہے تو ہمیشہ دال وغیرہ میں ریشے دار جو گوشت ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے اور مزیدار بھی لگتا ہے تو بس اس کو میں نے یہاں دوکے رکھ لیا ہے اور ابھی یہ جو میں آگ چلانے کی تیاری کر چکی ہوں جلدی سے آگ چلا لیتے ہیں تو کیسی لگ رہی ہیں آپ لوگوں کو ہماری ریسپیس فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا اور اچھا سا فیڈ بیک جب آپ کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے تو اچھا سا فیڈ بیک ضرور کہہ دیجئے گا کیچن گارڈن کیسا لگ رہا ہے یہ ضرور بتائیے گا اور کیونکہ نہیں سبزیاں ہم نے لگا لی اور آپ لوگوں نے لگائی کہ نہیں لگائی یہ بھی ضرور بتائیے گا اور اگر آپ لوگوں نے لیسن لگایا ہوا ہے اور آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے سبزی لگانے کی تو لیسن کے اندر جو آپ سبزی لگانے کی لیسن کو بھی کاش کرنے میں ایک دماغ باقی ہے تو تب تک اندر جو آپ کی سبزی فرش تیار ہو جائے گی لسن کھانیں گی تو کھیت آپ کا فیڈ بھی ہرہ برا رہے گا تو اس طرح سے جو وہ چیزوں کو منیج کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ آپ اور اگر آپ لوگوں نے ہمارے چنل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سرور کر لیجئے گا تاکہ آپ کے پاس آتی رہیں مزیدار ریسپی روٹین اور مزیدار سی آسان ترین ریسپی جی ہاں تو ابھی سب سے پہلے جو وہ اکدت کڑا ہی لیں اس میں تھوڑا سا مائنر سا آپ نے آئنس شامل کرنا ہے دو کھانے کے جمچ اس میں یہ شامل کرنا ہے مٹن اور مٹن کو آپ نے یہاں لائٹ سا فرائی کرنا ہے کیسے فرائی کریں گے آپ چلیں آپ کو بتاتے ہیں اس کو آپ نے ہلکے ہلکے سے اس کی سائٹ ٹرن کر کے اس کو پکانا ہے اور کب تک پکانا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم لوگ کام کرتے چلیں گے پیاز لیں گے میڈیم ساز کے دو عدد اور اسے جو آپ نے ساف کر لینا ہے تو یہ دیکھیں مٹن جو آپ نے ایک سائٹ سے وائٹ ہو چکا ہے اور ابھی دوسری سائٹ سے بیشتہ سے ٹرن کر کے ہم دونوں سائٹ سے اسے وائٹ ہونے تک انتظار کریں گے اور ساتھ میں تھوڑا سا جو آپ نمک شامل کر لی جیگا جو کہ اپنے سواد کے مطابق ہوگا آپ کے تو بس نمک شامل کر دیا ساتھ میں میں نے کٹنگ سٹارٹ کر دی پیاز کا تھوڑ جو ہار سافٹ ہیسا تھا نا سبس والا کیونکہ یہ سیزن ہے ہر چیز کے اگنے کا تو تھوڑا سا سبس ہو جاتا اس کو ویسٹ نہ کیا کر اس کو آپ کٹ کے شامل کر لیے کہ اس سے زیادہ اچھا جائے گا آپ کے کھانے میں انشاءاللہ تو پیاز کی کٹنگ ہم نے کر لی اور ابھی پیاز کے سائچز بھی یہاں مٹن کے ساتھ شامل کر دیں گے ایک ساتھ میں جو وہ تھوڑے فرائے ہو جائیں گے لائر سا فرائے ہمیں چاہیے یہاں پیاز بس تو یہ مٹن کے ساتھ ہی کام ہو جائے گا اکٹھا تو اسانی بھی ہو جائے گی اور مزیدار بھی ہو جائے گا انشاءاللہ جی ہاں تو ابھی کیا کرنا ہے ہمیں ابھی ہم جو وہ جلدی سے چلتے ہیں مٹاٹر کی طرف تو جیسے کہ آپ نے دیکھا ٹماٹر ہم نے اپنے کیچین کارڈن سے ہی توڑے ہیں تو بہت خوبصورت لگ رہے گی تو ہم فریش چار پیس میں کٹ کریں اور اس کو بھی ساتھ ہی ڈال دیجیگا مٹن کے شامل کر دیجیگا دو ٹماٹر میں نے تھوڑے اور دو ٹماٹر بنیاں شامل کر دی بس ابھی ہم چلیں گے لیسن کی طرف تو ایک کے لئے آپ یہاں لیسن لیں دیسی ہے تو بیسٹ 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 ہو جائے گا اگر نہیں ہے تو آپ جو فارمنگ والا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو بھی اپنے ساست کے چھلنا ہے اور ساست جو اپنے مٹن کو تھوڑا سبزی کے ساتھ پکانا ہے جیسے لیسن صاف ہوا وہ بھی اس میں چلا گیا تو دیکھیں اکتب آسان میں آپ کو بنانا سکاری اس کے ساتھ جو وہ تھوڑے کڑے مسائلی تیز پتا بڑی الیچی دالچینی تھوڑا مائنر اور کالی میٹ پان سے ساتھ زیادہ مقدار آپ نے کسی چیز کی نہیں لینی کیونکہ جس چیز کے آپ نے مقدار زیادہ کی وہاں زیادی ہو جائے گی آپ کے کھانے کے ساتھ اور اس کا ہی زائی کا اس میں آئے گا جس چیز کے آپ نے زیادی کر دی بس اس کے بعد یہاں پانی شامل کر دیجئے پانی اتنا شامل کرنا ہے کہ آپ نے مٹن کو کم پکانا ہے زخنی زیادہ تیار کرنی ہے تو بس اس کے ساتھ تھوڑی سی سبت مچ پرش شامل کر دی میں نے یہاں بری کٹے وہ سلائسیز یہ کام ہو گیا اس کے بعد آپ اسے ویٹ لگائیں ویٹ لگائیں اور اس کو جو پندرہ منٹ تک جو آپ انتظار کریں سیٹی بجنے تک انتظار ہوگا اور ہم لوگ تب تک کیا کرنے والے ہیں چلیں آپ کو دکھاتے ہیں میرا پیارے پیاری سی کوکو یہاں جو آپ خوب میرے پودھوں کے انچوائی کر رہے ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں تو یہاں انتظار ختم ہوا اس میں سے مٹن کے پیس کو اٹھائیں اور اس کو کسی بھی کھلی پلیٹ میں نکال کے رکھ لیجیے گا اور باقی جو آپ یہاں جخنی پڑی رہنے دیجیے گا تو دیکھیں میں نے یہاں نکال لیا ہے تیز پتہ جو آپ یہاں سے رہنا ضروری ہے کیونکہ اس کا اثر جو آپ کی کھانے میں نکل چکا ہے بس ابھی کریں گے کچھ اس طرح سے ایک مٹی کی کڑا ہی لیں گے اسے چولے پر رکھیں گے اور اس میں جائے گی وہ ساری کی ساری جخنی جو ہم نے ابھی تیار کی زخنے کے ساتھ آپ نے اگر ہڈی وغیرہ نیچے ہو تو اس کو سپٹ کر لیجئے اسے آپ بالکل ساتھ شاملنا کیجئے گا دال نے کافی بانی پیا ہے اور مو پھلا کے بیٹھی ہے ابھی اس کا مو پھلایا ہوا ہے تو اس کو ہم جلدی سے ہنڈیا میں شامل کر دیتے ہیں اور یہ جخنی میں جا رہی ہے بہت خوش ہو رہی ہے کیونکہ اسے آز مٹن کا سواد آنے والا ہے اس کے ساتھ تھوڑی حلدی شامل کر لیجئے اور تھوڑا دنیا پاودر دنیا پاودر آپ تقریبا دو کھانے کے چمچ سیڑا پاودر ایک کھانے کا چمچ اور ساتھ میں جب حلدی ایک چائے کا چمچ اگر اس کی میدہ تھوڑی زیادہ کرنا چاہتے تو 1 and 1 چاہے کا چمچ آپ شامل کر سکتے ہیں اچھے سی جمچ الائی گا اور دال کو پکنے دیجئے گا کور کرتے ہیں دال کو تب تک پکیں گے جب تک یہ اچھے پکنا جائے تو تب تک ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں جلد سے دنیا کٹ لیتے ہیں دنیا گھرمی کیونکہ بڑھ گئی ہے تو فرش فرش دنیا لیکن ابھی تھوڑا سا مر جا گیا ہے پریشان ہو گیا کیونکہ میں نے اس آج پانی میں نہیں رکھا تھا دنیا جب بھی آپ فرش لیے کٹے تو اس کو جب بھی کسی برطن میں رکھ رہے ہیں تو نیچے پانی شامل کر دیں دنیا بھی خراب نہیں ہوتا ایک دم فرش رہتا ہے سبزی کو تھوڑا پانی لگا دیتے کیونکہ سبزیاں لگائیں ہیں تو انہیں پرابر پانی لگانا بہت ضروری تھا تو ابھی میں نے پانی لگا دیتی ہوں میری پیاری پیاری سی فاتمہ یہاں جا آئی تھی ماما جن کے پاس کیونکہ اس نے کیا کرنا تھا کہ مٹی نکال نکال کے نا ہاتھ پی لگانی تی پاؤں پی لگانی تی میں اس پر تھوڑا سا پانی پھینکا بھاگی بس ابھی ہم جلدی تھوڑا ریشی کرنے تھوڑے سے بس زیادہ ضروری نہیں ہے یہ آپ اس کو ایڈ کریں تو بس ہے بھی کل ویسٹ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو جس جفنی کا استعمال بھی یہاں کر سکتے پھر بہت ہی تیس پھول بنے گی آپ کی دال کی رس کی پتلی کروں کیونکہ مجھے دال کو استعمال کے چاول کے ساتھ تو بس اسی کے ساتھ یہاں مٹن بھی شامل کر دیا جو ہم نے صاف کر کی ہڈی سے لگ کر کے رکھ لیا تھا وہ بھی گیا اب تھوڑا تھوڑا سا ہم جو تھوڑی دی تک تھوڑی دیر ہلائیں دال بھی تھوڑی ہلکی دانے رہ جائیں اور ہلکی مٹن کی ریشے بھی تھوڑی میش ہو جائیں گے تھوڑی ثابت رہ جائیں گے لیکن ابھی آپ سوچ رہے ہیں کام پورا ہو گیا نہیں بلکل نہیں ابھی اسے کوک کرنا ہے اور پوری رسپی دیکھا کریں اور پوری رسپی بس اس کے ساتھ ایک ادت پیل لیں گے پین کو چولے پر رکھا اس میں کوکنگ آئل گیا تقریبا آپ یہاں 3 ڈیوی پہنچ کوکنگ آئل لیں اس کو اچھے سے گرم ہونے دیں جب گرم نہیں ہو جاتا تب تک جو آپ نے انتظار کرنا ہے پیاس میڈیم سائز گاڑی ہو چکی ہے ہم نے mix کر دی اس کو اگر یہ پتلی ہوتی mix نہ کیا ہوتا پھر یہ ایسا نہیں تھا لیکن ہم نے جیسا کہ mix کر دیا ہے تو پھر ساتھ ساتھ چلانا ضروری ہے ایک مٹی کا پاو لیا ہے اس میں دال کو ڈی لیں گے تو تقریبا سارا تڑکہ شامل کر دی گا اس کے بعد تھوڑی سبز میچ کا چڑکاؤ کریں تھوڑا دنیا ایک سلائس پیاس کا لگائیں اور ساتھ میچ جوا سرک میچ ضرور لگائی گا تو ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ دال پہترین ساکی کے ساتھ ہو چکی ہے تیار امید کرتی ہوں کہ آج کی ریشپی آپ سب کو بہت پسند دیں گی اور ضرور ٹرائے کریں اسی کے ساتھ مجھے جا دی جی اپنا خیار رکھی گیا خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ